بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رہنے والا ہے پیارے بچو آج ہم خدمت خلق ایک عبادت جو سبق ہے اس کے مشکی سوالات کریں گے تو پہلا سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کن لوگوں کو پسند فرماتا ہے تو آپ سب لوگ چاہیں گے نا اللہ کے دوست بننا تو چلیں آئیں دیکھتے ہیں اللہ کن کو پسند کرتا ہے اللہ کن لوگوں سے دوستی کرتا ہے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو پسند فرماتا ہے جو اس کی مخلوق سے پیار کرتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہتا ہے سورہ بقرہ وان نائنٹی فائن میں بے شک اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں سے محبت کرتا ہے اور پھر سورہ بقرہ کی دو سو بائیس آیت میں آتا ہے اللہ توبہ کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے پھر اللہ تعالیٰ بے شک تمام گناہوں کو معاف کرنے والا ہے تو جب بھی احساس ہو جائے اپنے گناہوں کا اسی وقت اللہ سے توبہ کر لینی چاہیے پھر اللہ تعالیٰ پرہزگاروں کو پسند کرتا ہے جو گناہ کرتے ہوئے اللہ سے ڈرتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو پسند کرتا ہے جو اللہ پر توقل کرتے ہیں اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ بے شک انصاف کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے سورہ بائیدہ کی چیالیس نمبر آیت ہے پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں پاکیز کی اختیار کرنے والوں سے محبت کرتا ہوں سورہ توبہ کی آیت ہے اور پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں ان لوگوں سے محبت کرتا ہوں جو اللہ کی راہ میں صف باندھ کر لڑتے ہیں تو پیارے بچوں اگلا سوال ہے بیر رومہ کا کیا مطلب ہے تو ابھی ہم نے جو چپٹر پڑھا تھا سبق پڑھا تھا اس کے مطلق سوچیں روکیں سوچیں آپ کیا پڑھ کے آئے پھر آگے بڑھتے ہیں تو ہم نے دیکھا تھا کہ بیر رومہ کا مطلب ہوتا ہے رومہ کا کونہ یہ ایک کونہ کا نام تھا جس کو بیر رومہ کہتے تھے یہودی نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو پورا کونہ کیوں فروت کیا یہ بھی ہم پڑھ کے آئے ہیں کہ مدینہ میں جب مسلمانوں نے ہجرت کی تو وہاں پہ پانی کی مٹھے پانی کی قلت تھی تو اس وجہ سے لوگوں کو مشکل ہوتی تھی حضرت عثمان غنی نے آدھا کونہ اس یہودی سے خرید لیا تو جس طرح حضرت عثمان غنی کی باری ہوتی تھی اس دن ہر شخص اتنا پانی نکال لیتا جو اس کی دو دن کی ضروریات کے لیے کافی ہوتا اور اگلے روز جب کونہ کے پانی پر یہودی کا حق ہوتا تو کوئی بھی شخص پرانی خرید لیں کے لیے نہ آتا اس کو یہ بات گوارہ نہ تھی کہ وہ مالی نقصان اٹھائے یعنی یہودی اس نے بہت سوچ بچار کی اور پھر اس نے سوچا کہ کونہ کی آدھی ملکیت بھی اپنے پاس رکھنی نقصان کا باعث ہے تو یہ سوچ کر اس نے جو باقی مزید نصف کونہ تھا وہ آٹھ ہزار دھرم میں وہ بھی حضرت عثمان گنی رضی اللہ عنہ کے ہاتھ فروخت کر دیا حضرت عثمان گنی رضی اللہ عنہ یہودی سے پورا کونہ کتنے میں خریدا تو یہ بھی ہم پڑھ کے آئے ہیں کہ پہلے آدھا کونہ انہوں نے بارہ ہزار دھرم میں خریدا اور دوسرا آدھا کونہ انہوں نے آٹھ ہزار دھرم میں خریدا اور بارہ آٹھ کو جمع کریں تو بیس ہزار دھرم ادا کر کے حضرت عثمان نے پورا کونہ خریدا اس واقعے سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں بھی خدمت خلق کرنی چاہیے لیکن جب خدمت خلق کا خیال آتا ہے تو ہمارے ذہن میں سب سے پہلے پیسہ آتا ہے تو ایک تالیولنگ ہونے کی حیثیت سے کیا میں خدمت خلق کر سکتا ہوں ہمیں اس کا جواب دھوننا ہے جی ہاں آپ بلکل خدمت خلق کر سکتے ہیں اچھی نیت بھی خدمت ہے کیونکہ سب سے پہلی شروعات دماغ میں نیت اور سوچ سے ہوتی ہے پھر بے لوس دعا خدمت ہے کیونکہ ممکن اور ناممکن جو ہے وہ تو ہماری سوچوں میں ہیں ہمیشہ دعا مانگا کریں اللہ تعالیٰ کے لیے تو کچھ بھی ناممکن نہیں ہے جب ہم دعا مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ وہ اسباب ہمیں مہیا کر دیتا ہے قدرت کا اصول ہے آسانیاں تکلیف ہیں محبت نفرت علم یا دولت جو بانٹوں گے اسی کی کسرت پاؤ گے اس لیے تم میں سے زندہ وہی رہے گا جو دلوں میں زندہ رہے گا اور دلوں میں زندہ وہی رہتے ہیں جو خیر بانٹے ہیں محبتیں بانٹے ہیں آسانیاں بانٹے ہیں تو پیارے بچو جس طرح کون بھی وہی پانی دیتا رہتا ہے جس میں سے پانی نکالتے رہتے ہیں تو خدمت خلق چوبیس گھنٹے کا عمل ہے یہ صرف ایک دن کا نہیں ہے روز کرنی ہر وقت کرنی ہے مثلا دوسروں کو اس سے ہی راستہ بتانا بھی خدمت خلق ہے بھلی بات کہنا بھی خدمت خلق ہے آپ کو پڑھائی میں آپ اچھے ہیں تو علم میں آسانی پیدا کرنا اپنے دوست کو وہ چیز سمجھا دینا جو اس کو نہیں آتی یہ بھی خدمت کی ایک شکل ہے پھر آپ کھانا کھلائیں آپ اپنے گھر سے جو کچھ بھی لے کر آتے ہیں اس میں سے اپنے ساتھی کو ضرور صلاح کریں کہ وہ بھی کھانا کھائے پھر کوئی اچھا کام کر رہا ہو تو اسے حوصلہ افسائی کرنا کہ ہاں حق پہ سچ پہ سچی بات پہ ڈٹے رو پھر کوئی بیمار ہو تو تمارداری کرنا اس کی مزاج پرسی کرنا اور پیارے بچوں جب کوئی ڈھوب رہا ہو تو ڈھوبنے والے سے اس کا عفیدہ نہیں پوچھنا چاہیے بلکہ اس کی مدد کرنی چاہیے حضرت واصف علی واصف کا کال ہے پھر کیا شائر نے کہا ہے کہا مشکل میں رہتا ہوں کہا آسان کر ڈالو کہ جس چیز کی چاہ زیادہ ہو وہی قربان کر ڈالو کہا بے قلب ہیں آئیں کہا اس سے تڑک مانگو اٹھو تاریکیے شب میں ذرا خونے جگر ڈالو کہا را سے سکوں کیا ہے کہا لوگوں کے دکھ بانٹو جو چہرہ بے دھنک دیکھو اسے رنگوں سے باہر ڈالو تو پیارے بچوں کیا خوب شیر ہے درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو ورنہ طاعت کے لیے کچھ کام نہ تھے کرو بیا یعنی فرشتے کام نہ تھے اللہ تعالیٰ نے درد دل کے واسطے انسان کو پیدا کیا تو آج سے آپ نے خدمت کی مختلف شکلیں دیکھیں اس چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں